سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جن لوگوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے وہ لوگ تشریف لے جائیں اور کسی کو جانا ہے بابو آپ لوگ اگر پانچ منل بیٹھیں چونکہ بس سلام پڑھنا ہے دعا کرنا ہے چائے والے سے تو پورا بھارت پریشن ہے چائے پھلا دو بابو جلدی سے بس پانچ سے سات منٹ پانچ سات منٹ بیٹھئے چونکہ شوق نہیں ہے مجھ کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا شمر جاتے ہیں تو میرے پورے خاندان پر احسان ہوتا آپ لوگوں کا تھوڑا سا شمر جائیں جتنے اقل مند ہیں شمر جائیں چھوڑ دیجئے چار آدمی بلائیے تو آر بھاگ جائے گئے آرے آرے بابو شکریہ اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے ادھر جو لوگ کھڑے ہیں اس میں سے جو مرد ہے وہ بیٹھ جائے چھوڑ دیجئے جو مرد ہوگا وہ بیٹھے گا چھوڑ دیجئے تم لوگ بابو بہلی اب جاؤ لا لا اتنا کچھ نصیب کیسے کی اس ٹچ پر بولانے ہیں یہ منتری جی کا گاؤں ہے مجاک ہے بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ رات کے بارہ بج گئے عجیب آدمی ہیں آپ بارہ کے بعد ہی نہ دو بجتا ہے دو بج گئے اور دعوت مجھ کو افتخار صاحب نے دی تھی اگیارہ تاریخ کی وہ دھردی کا سب سے بڑا بیقوب مجھ کو سمجھیں کہ اگیارہ کو بلائے ہیں آپ بارہ کو تقریر کروا رہے ہیں یہ میری مرضی دس منٹ پانچ منٹ بول دے رات بھر جلسے ہوئے بہت اچھا پڑھا شائر اسلام حضرت اشاد اکبال صاحب نے بہت اچھا پڑھا بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں آپ جلدی سے کھینی بنا لیجئے ٹھونک لیجئے اس کے بعد پھٹ تو ٹھکائے ہوگی اس لیے کہ عمل ہمارے اسلائے کھین نہیں کھلی شیر پڑھیں گے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جیسے لگ رہا ہے کہ جنت ان کے باگ کی جانگیر ہے حیرت ہے آپ کے مجاز پر افسوس بھی ہے اتنا بڑا مجمع تھا اتنا اچھا خرش کیا یہاں کے نوجوانوں نے رات بھر جلسہ ہوا دو بج گئے مگر ہم یہاں سے جائیں گے اگر کسی نے پوچھ دیا کہ کیا سیکھ کر آئے ہیں کیا سیکھ کر آئے ہیں ہم نے آپ نے جنت کو بہت آسان سمجھ دیا ہے بہت آسان سمجھ دیا ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ قیامت کے دن فریشتے کہیں گے سننی ہو ہم کہیں گے ہاں کہ جاؤ جانگنا پیتے ہو مگر سننی ہونا جاؤ جانگنا اس لئے جنت تمہارے باگ کی جاگی رہ جاؤ جوا کھیلتے ہونا سننی ہونا جاؤ جانگنا کھڑے کھڑے گدھے کے طرح پشاپ کرتے ہونا سننی ہو جاؤ جنت میں مزاک سمجھائے آپ لوگوں حیرت ہے بھائی حیرت ہے حیرت ہے آج نعرے لگتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی عظمت پر اپنی جان قربان کر لیں گے بولو یہ نعرہ لگتا ہے کہ نہیں ہاں یا نہیں بولو بھائی ارے بولو لا آپ مصطفیٰ کی نام پر جان دیجئے گا جس قوم کو مسجد میں فجر کی نماز میں دو رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے وہ کم کیا جان دے گی بھائی آپ سب کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ دنیا میں اس لیے بکلول کہیں گا اس وقت بولے تھے ایسا مسکرا کے جا رہا جیسے لگ رہا کہ اسلام کا جھندہ لہ رہا ہے بے کوف شادی کے بعد سسرال میں بھی لہ رہا پائے گا کی نہیں لہ رہا ہے یہی خرابی ہے آپ سمجھائیے جا رہا ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا آپ میسیج نہیں دے پا رہے ہیں دوسروں کو آپ اسلام کی بات کو غیر غیر مسلموں تک پہنچانے پا رہے ہیں پہنچانے پا رہے ہیں آپ میسیج نہیں دے پا رہے ہیں آپ کو میسیج کیا دینا ہے آپ کو پیغام کیا دینا ہے مسلمان بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا محرم میں اکھاڑا نکال لیا فق کا مسلمان ہوتی ہے قیامت میں کہے گا کہ ہاں ہم محرم میں اکھاڑا نکالتے دے پرشتے کہیں گے جنت میں جاؤ آپ میسیج کیا دیتے ہیں بھائی یہ مجھ کو بتائیے پورے بھارت میں دیکھیں اچینیا بودام کھا رہا ہے ہم بولیں کہ میسیج دے نہیں اچینیا بودام کھا رہا ہے ایسی کروڑا نہیں آیا اب بس تیسری لہار آنہی والی ہے آپ ہی لوگ کی وجہ ہو جاتے ہیں اب حقیقت میں یہ ہے کہ مسلمان میسیج نے دے پا رہا ہے آپ دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ آپ مسلمان آئے ہیں اب مرنے کے بعد اس لیے آپ مارے جائیں گے کہ آپ مسلمان ہی نہیں تھے ہسو مک ہسو مک تھوڑا سوچو سمجھیدہ ہوگا ہوگا سوچو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے وجہ کیا ہے آج سے تیس سال پہتیس سال چلے پیچھے چلے جائیے تو غیروں کے یہاں فائسل کی حیثیت سے مسلمان جائے کرتے ہیں مسلمان کو بولاتے تھے کہ اس لیے کہ مسلمان جو فائسلہ کرے گا وہ صحیح فائسلہ کرے گا مسلمان غلط فائسلہ نہیں کر سکتا اور آج ہماری یہاں فائسلے میں وہ بولائے جا رہے ہیں کسنا فرق ہے آپ کو بولائے گا کون کون بولائے گا گاڑی میں کے جین لکھا ہوا ہے اور وہ گاڑی شراب کھانے پر لگی بولائے گا کون تم کو تمہاری ہیسی جو نہیں جاننے والا وہ تمہاری گاڑی دیکھ کر کہ جان جاتا ہے کہ یہاں شراب پینے والا مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے کہ جیئے لکھا ہوا تم نے بتا دیا کہ شرابی جو ہے وہ مسلمان ہے جوئے کے ادے پر کون لظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری پورا میں مارے جا رہے ہیں خدا کی قسم بدعامالی کی سزا ملنے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَانْكُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ خوف نہ کھا غم نہ کھا ہم تم کو غالب کر دیں گے شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤں مومن بن جاؤں آج ہم غالب نہیں ہیں مغلوب ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم مومن ہائی نہیں ہیں ہم مومن ہائی نہیں اگر مومن ہوتے ہیں تو غالب ہوتے ہیں مغلوب نہیں ہوتے بہت اچھے حضور زندہ باز زندہ باز آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی ایک یہودی چرس میں گیا اور اپنے پادری سے کہا پہترین کپڑا سلائے ہوا تا غور سے سنئے گا اس نے کہا پادری صاحب میں کئیسا لگ رہا ہوں کئیسا لگ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے کم سے کم اُن لوگوں سے اچھا ہے جو چلے گئے اچھا چار بجے تک اس کا جذبہ دیکھیں دس روپیہ میں چار بجے تک مجھ سے بلوائے گا اللہ سلامت رکھے کم سے کم کچھ تو سمجھ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا گیا کہا پادری صاحب دیکھیں میں کئیسا لگ رہا ہوں میں جینٹل میں لگ رہا ہوں کی نہیں غور سے سنئے گا پادری نے مشکر آیا اب مشکر آ کے کہا کہ تم میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہا یہ چرچ ہے یہاں مسلمانوں کی بات کیسے آئی بھائی میں اپنے بارے پوچھ رہا ہوں کہ میں جینٹل میں لگ رہا ہوں کی نہیں پادری نے مشکر آ کے کہا طب سے کپڑؤ اب مسلمانوں کو خوبصورت اُس کا کپڑا نہیں بناتا بلکہ اُس کا کردار بناتاлюд ہے ہم کو جہاں لگے گا کہ ہم تغریب ٹھیک کریں ہم اپنے نارہ مار دیں تو انسان کو مسلمان کو اس کا کردار آلہ بناتا ہے آج یہ بچے ہے بچے بھی بے ادب ہوتے جا رہے ہیں ابھی ابھی ایک باپ اپنے بڑے بیٹے کے پاس بیٹھا وہ تھا باپ بڑا بیٹا دونوں ایک ساتھ تھا چھوٹا بیٹا دوری پر تھا سو دو سو قدم باپ کو پھیاس لگے باپ نے چھوٹے بیٹے کا آواز دی باپ کی بیٹا ایک گلاس پانی لے کے آو بیٹا کوئی جواب نہیں دیا اگر پھر اس نے چھوٹے بیٹوں کا آواز دی ہے بیٹا پیاس لگی ہے گلاس پانی لے کے آو کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے کہا بیٹا پانی لے کے آو کوئی رسپونس نہیں ہے باپ کے بغل میں بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا گا وہ آپ کا چھوٹا والا بیٹا جو ہے نا وہ بتتمیز ہے وہ نہیں سنے گا ایسا تیجئے آپ خود سے جائیے آپ پانی پھلیجئے گا اور ہو سکے تو میرے لیے گلاس لیتے بھی آئیے گا یہ کتنا آداب ہے بڑا کہ باپ کو مشورہ دیجئے پیجئے میرے بھی جائیے تو آپ کہاں جا رہے بھائی یہاں بڑے لوگ بیٹھے محب پوچھئے محمر لوگ ہیں جو ستر سال پہ ستر سال کے پچیس سال تیس سال پیچھے جائیے اگر محلے کا کوئی بڑھا بزورگ باپ چچا اگر کرسی لگا کر دروازے پر یا راستے پر بیٹھا رہتا تھا تو کسی نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سامنے سے گزر دیا بولیے چچا جو بڑھے ہیں میں غلط بولنا ہوں اگر غلط بولنا ہوں بندوق اٹھائیے گولی مار دیجئے کس کو ماریے گا میرے ڈیس کو چاہیے مار دیجئے آپ پوچھ لیجئے ہسیے مار پیچ سال پچیس سال پیچھے جائیے اگر کوئی محلے کا جوان سامنے سے نہیں گزر پتہ کون ہے باپ ہے چچا ہے دادا ہے مگر آ جائیے آ جائیے چچا چچی پر بیٹھا ہے اب بھتیجہ سامنے کھڑا ہو کر کے کھینی بنا رہے ہیں اچچا چا بھی اتنا بڑا بھی ایک ہو وہ کہتا ہے بھتیجہ سے کہ ہم کو بھی تھوڑا سا کھلا ہوگی ہسیے مات آپ میں غلط نہیں بولنا ہوں بھائی اب سماج آپ معاشرے کو لے کہاں جا رہے ہیں بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سرکار کی آمد کے موقع پر پورے بھارت میں بلکہ کہلی یہ دنیا میں سرکار کے نام کا جروش نکلتا ہے بولو بھائی نکلتا ہے کی نہیں نکلتا ہے ارے بولو بھائی ہوں ہاں بولو کچھ تو بولو ہوں ہاں نکلتا ہے مگر میسیج کیا دیتے آپ کیا دیتے ہیں میسیج آپ یہ بتائیں مجھ کو کیا پیغام دیتے ہیں کیا پیغام دیتے ہیں کچھ نہیں ہے گھر گھر سے ایک ایک فرد کو جروسے محمدی میں شامل ہونا چاہیے مگر میسیج کیا دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں یا کتنی تنظیمیں ہیں کتنے انجمن کے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈبے میں دو چار مٹھائیاں بھر کر اور ایک پھول ہاتھ میں چھوٹا 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 لے کر اگر سڑک سے گزر رہے ہیں کسی غیر مسلم کی دکان ہے کتنے لوگ ہیں جو اس کو جا کر مٹھائیاں پھول دیتے ہیں کہ یہ لے لو آج میرے مصطفیٰ کی آمد آمد کتنے لوگ دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی آمد کی خوشی میں ہسپیٹل جا کر مریضوں میں پھل سکسن کر کتنے لوگ ہیں آپ مجھ کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ہسپیٹل میں جا کر کے باروی شریف کو جسو سرکار کی آمد آمد ہے جا کر کسی مریض سے پوچھے بولو بولو دوا کی ضرورت ہے بولے آج پوچھ رہے آپ کا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آج میرے مصطفیٰ کی آمد 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 میرے آقا نشید اس لئے میں یہ لائے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے لوB llے لو سرکار کے نام پر کھا لو لو متھائی لے لو کتنے لوگ ہیں جلوس جا رہا ہے آپ کا سڑک جام ہمارے لڑکا لوگ تیتنا مست رہتا ہے پان کھا رہا ہے کھائینی کھا رہا ہے اور ایک بیت نعرہ لگائے گا سرکار کیا مرحب گلت نہیں بولنے ہم کیا میسیج ملے گا بھائی بغل والے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا میسیج لیں گے جلوس نکالے ہوا ہے اگر کوئی ٹو ویلر والا ہورن بجارہ کہتا ہے شان سے جسے لگے گا چیر پھار دے گا اگر فورن بجارہ والا ہے اور راستہ جام کر دے گا کہہ گا روگو جلوس جائے گا تب جائے گا ایمبولینس والا آ رہا ہے سیرن دے رہا ہے یہ چلا جا رہا ہے کیا یہی میسیج آپ دے رہے ہیں یہی پیغام دے رہے ہیں آپ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا جلوس جا رہا ہے پیچھے سے ایمبولینس میں بیٹھا ہوا کوئی مریض آ رہا ہے تو اپنے جلوس کو رو رو آقا ہو جلوس بعد میں جائے گا ایمبولینس میں بیٹھے ہوا مریض پہلے جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گاڑی والے کو سین دو جگہ دو جب اس انداز سے جلوس محمدی میں تم اپنا کردار پیش کرو گے تو دولیا کہنے پر مجبور ہوگی کہ جب مسلمات اتنا اچھا ہے مذہبِ اسلام کے مقام ناری تکبیر ناری رسالت مذہبِ اسلام سبحان اللہ کون میسے دے گا کون پیغام دے گا آپ سکھیں گے کب کب سکھیں گے آج آپ نے صرف سمجھا ہے ہفتہ میں تین دن کھانے کا نام مسلمان بھوت جمعہ اتوار ناغا نہیں ہونا چاہئے ورنہ اسلام سے خارج ہو جائے کسی کا نام ہے مسلمان کتنے بچے ہیں مسلمان کے جو آئی ایس آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکے ہیں جو ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں میں کہتا ہوں مسلمان جس قوم کے بچے اپنے سینے میں محنت کر کے پورا قرآن محفوظ کر سکتے ہیں اگر اس قوم کے بچے محنت کرے تو آئی ایس بھی بن سکتے ہیں آئی ایس بھی بن سکتے ہیں دار بھی بن سکتے ہیں انجینئر بھی بن سکتے ہیں دیکھنے آٹھ سال کا جو بیٹا موبائل چلا رہا ہے میرا اپنا بیٹا ہے فاخر سے کہ بیٹا موبائل چلا رہا ہے شرم نہیں آتی جن بچوں کے ہاتھوں میں کلم ہونا چاہتے ہیں آج ان بچوں کے ہاتھوں میں آپ نے موبائل تھما دیا کہاں سے قوم آگے بڑھے گی کہاں سے ترقی کرے گی آپ کہاں ہیں کہاں ہیں یورپ امریکہ فران جاپان رسیہ کے لوگ چاند پہ جا رہے ہیں ملیخ پہ جا کر زندگی تلاش رہے ہیں اب مسلمان آلو میں اللہ تلاش رہے ہیں کوئی بیگن میں اللہ تلاش رہا ہے اگر قربانی کے موقع سے کسی خصی پر اللہ لکھا ہوا مل گیا تو بیس ہیدار کی خصی بیس لاکھ تیس لاکھ دو لاکھ ارے بیوپو جس جانور کی قیمت صرف اللہ لکھا ہے تم دو لاکھ چار لاکھ پانچ لگا رہے ہو اگر وہی دو لاکھ چار لاکھ روپیا کسی غریب بچی کی شادی میں خرچ کر دے دے با اللہ بھی راضی ہوتا رسول اللہ مگر تم تو دکھاوے کے لئے مر رہے ہو کہ میرا نام ہوگا کہاں جا رہے ہو اب بھی وقت ہے مسلمان ہوش میں آ جاؤ چھوڑ دو شادیوں میں ہجڑوں کے طرح ناشنا اگر میری بات بری لگے تو ماف کر دیجئے گا اور نئے بھی ماف کیجئے گا تو میرا کر کیا لیجئے گا ہم آپ کا امام تھوڑی ہیں کہ جب چاہیے گا بھگا دیجئے گا سلام نہیں کہ شگیٹی صاحب کو تو جائیے امام صاحب اب کہاں جا رہے ہیں بھائے کہاں جا رہے ہیں کیوں شادی میں تمہارا بیٹا موگوں کے طرح ناش رہا ہے تم ناشنے کے لیے پیدا ہو کیوں ہی جوہ کی جگہ تمہارا بچہ لیے ہوا کیوں بتاؤں نہ بھائے سننی ہے جنت میں جائیں گے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آپ کے اببہ کی جاگر ہے ذرا سوچو بھائے دنیا کہاں جا رہی ہے آپ شادی میں ڈیجے بھجا کر ناش رہے ہیں آپ پٹاکھا پھوڑ رہے ہیں دس بیس ہزار روپے کے پٹاکھے میں آگ لگا رہے ہیں آپ آپ ڈیجے بھجوا رہے ہیں دس بیس ہزار دے کر کے آپ بیل واجہ بلا رہے ہیں کیوں کیوں بتاؤں اس سے تمہارا نام روشن ہو جائے گا اس سے پرموشن ہو جائے گا ترقی ہو جائے گی دو سو لوگوں کو لے کر کے براد جا رہے ہو اس غریب کے گھر سو لوگوں کو براد لے کر جا رہے ہو اس غریب کے گھر جس غریب بیٹی کے باپ کو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر تم نے شادی کے نام پر بھیق مانگنے پر مضبور کیا احساس نہیں ہوتا ہے جب مسجد کے میک سے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اس کی بچی کی شادی ہے جس سے جو ہو سکے مدد کر دی جائے حیثہ لگتا ہے کہ زمین پھڑ جائے زمین پھڑ جائے تھس جائے کہا تم نے پہنچا دیا ہے بھائی کہا سماج آپ معاشرے کو تم نے بھیج دیا ہے دل پہ ہاتھ رکھے فائز رکھ لو بہت خنگا میں ہو چکے جلسے میں بہت نارے لگ چکے بہت دل پھڑ چکے کسی لیے تم پیدا ہوئے ہو لڑکی کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیگ مانگ لے کے لیے تمہیں پیدا کیا گئے ہو سرکار کی آمد کی خوشی میں جلوس محمدی نکال لے والوں سرکار کی آمد سے پہلے لوگ بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے بولو ایسا ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا مگر آج غریب بچیاں زندہ دفر نہیں کی جا رہی ہیں مگر جہیز کی بنیاد پر آج و ہاتھ ہتیہ کرنے پر ضرور مجبور ہو رہی ہے خود خوشی کر رہی ہے کال ہے اس کا ذمہ دا کال ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے گھر جاؤ جاؤ گھر تھوڑی دیر تھوڑی دیر سنجیدگی کے ساتھ میری بات کو سوچنا تھوڑی دیر سوچنا مد بناو تماشا مذہب اسلام دو مد بناو مذہب مسلمانوں کا بند کر دو شادیوں میں دیجے بجانا اگر سرکار پیار ہے تب بند کر دو شادیوں میں پٹاکے پھوڑنا بند کر دو ہی جو کے طرح ناچنا بچاؤ ان تمام چیزوں کے پیسے کو اور ان پیسوں کو بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم پر دیکھو سماج آگے بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا دیکھو معاشرہ آگے بڑھے گا کی نہیں بڑھے گا آج آپ کدھر جا رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں کوش شیجئے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جلسے میں آئیے آپ تو کچھ میسے لے کے جائیے بڑی محنت کیا ہے اس محلے کے نوجوانوں نے بہت محنت کیا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے اور آئندہ مجھ کو بولائیے تو صحیح وقت پر میری گفتگو کروائیے ورنہ مجھ کو مت بولائیے جائے خدا تنگ نیست پائے مورا لنگ نیست میں تو افتخار بابو کی محبت میں روک گیا ورنہ ایک بچ کر چالیس ملٹ میں مدھوپور سے میری ٹرین تھی ٹکر بنا بھی ہوا تھا اور افتخار بابو سے وعدہ بھی تھا مگر کیا کر سکتے ہیں سسور دماغ ترشتہ ہے اگر ہم کچھ ٹیڑھا پھنی دیکھائیں گے تو بخار بیٹی پر اُترے گئے یہ بھی تو مجموری ہے میرے ساتھ تو اچھا کام کیجئے اللہ کے واسطے میں آپ کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں مد بدنام کیجئے مسلمان کو مد بدنام کیجئے مذہبِ اسلام کو مد بدنام کیجئے مد بدنام کیجئے سچا مسلمان بنیئے پکہ مسلمان بنیئے نماز پڑھئے اتنا بڑا مجمع ہے جوڑ کر آئے تھے غوش کا دامن جوڑ سے بولو غوش کا دامن جو پکڑے گا خلی جمع جمع پڑھے گا خلی اید کی نماز پڑھے گا یا کرونا میں جب مسجد بند ہوئی تھی دھا پھون کرتا تھا نیتا جی اید کی نماز کیسے ہوگا ہم بھائے پوچھئے منتری جی تو ہے نہیں کرونا میں پاگندی نہیں پھر سکتے ہیں فجر کی فکر نہیں زہار نہیں اثر نہیں مغرب نہیں عید کی نماز کیوں تو ہرے مسلمان وہ واجب ہے اس کی فکر ہے کہ نیا نیا کپڑا پہلیں گا عیدگاہ میں چمکائیں گے جو ایک روزہ نہیں رکھتا ہے عید کی نماز میں دیکھیں عیدگاہ میں سب سے پہلی سب سے ہو رہے گا تو آپ تھوڑا سا سوچئے سنجیدہ ہو خدا کے باستے انقلاب لائیے بچوں کو پڑھائیے اچھی تربیت دیجئے اچھی تعلیم دیجئے میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو فریشتے سلام پڑھ رہے ہیں زور سے بولو بھائی کیا کر رہتے ہیں آپ بلین بھائی بلین زور سے کیا کر رہتے ہیں سلام پڑھ رہتے ہیں آپ بیٹھ کر کے کیا کریں آپ کھڑا کر سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں اٹھئے جلدی سا سلام پڑھ سلام درہ سلام موسیقی